اسلام علیکم میں فواد اختر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ سیم چپٹر چپٹر نمبر پس سے آپ کے سامنے حاضر ہو ہمارا آج کا جو نئے ٹاپک ہے وہ ہے سٹیننگ اور دوسرا ہم دو ٹاپک ایکسپلین کریں گے ایک ساتھ ایک ہے سٹیننگ اور دوسرا ہے سنٹریفیوگیشن تو اگر سٹیننگ کی بات ہم کریں تو سٹیننگ کا مطلب یہ ہے کلریشن ایک چیز کو کلر لگانا یا ڈائن تو بیسیکلی دا ورڈ سٹینڈ سٹینڈ پر ڈائن اور کلر تو یہ او ٹکنیک ہے جس میں ہم کسی بائیولیجیکل سامپل کو پار اگزامپل سلحے ٹیشو ہے یا کوئی ہیسٹرالیجیکل سٹیڈی ہم کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ٹیشو یا سلس کی سٹیننگ ضروری ہوتی ہیں تو ایک بائیولیجیکل سامپل کو ٹریٹ کرنا ایک ڈائی کے ساتھ یا ایک کلر کے ساتھ اس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹیننگ پار اگزامپل موسٹ اب سٹیننگ کی ضرورت کیا ہے ایک پسچن یہ آتا ہے ہم نے مایکروسکوپی میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ ٹرانسمیشن الیکٹران مایکروسکوپ سے مایکروسکوپی کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم سٹیننگ یوز کرتے ہیں اب ایک پسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ ہم سٹیننگ کو یوز کیوں کرتے ہیں تو موسٹلی جو بائیولیجیکل سامپل ہوتے ہیں اور بائیولیجیکل سامپل آپ کے ساتھ کیا ہوتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں تو ٹرانسپیرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے لائٹ پاس آؤٹ ہوگا جب لائٹ پاس آؤٹ ہوگا تو اس کی ریڈنگ آپ کو آئے گی نہیں کیونکہ اگر ہم ایمیش پارمیشن کو دیکھیں تو اس میں لائٹ جب کسی چیز سے ریپلیکٹ ہوتی ہے یا ایک چیز کو ایلومینیٹ کرتی ہے ایک سائٹ کرتی ہے تو اس کے بیس پیک ایمیش بنتا ہے تو سٹیننگ اس لئے ضروری ہے کہ ہم ایک ٹرانسپیرنٹ اپجکٹ کو اپیک بنائیں تاکہ اس سے لائٹ پاس ہو یا اس کو ایک سائٹ کرے یا اس سے ریپلیکٹ ہو تو اس لئے یہ ہم سٹیننگ یوز کرتے ہیں پار بیٹر ویزیبیلیٹی اس سے ایک سٹیننگ کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو بیالیجیکل سامپل ہے پار ایکزامپل سل ہے تو اس میں ارگنلیز مائٹو کانڈریا ہو گیا کلورو کلاسٹ ہو گیا یہ چیز آپ کو ویزیبل آ جائے گی اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں سٹیننگ کرتے ہیں اب اگر ٹائپ آپ سٹیننگ کو ہم دیکھیں کہ ایک سٹین کتنے ٹائپس کا ہو سکتا ہے تو سٹین جو ہوتا ہے وہ بیسکل آپ کے پاس تری ٹائپس کا ہے ایک ہے وائٹل سٹین دوسرا ہے ٹیمپریڈی سٹین اور تیسرا ہے پرمننٹ سٹین اگر وائٹل سٹین کی بات ہم کریں تو وائٹل سٹین بیسکلی کیا ہوتے ہیں یہ نان ٹاکسک ہوتے ہیں لوگ کونٹیٹی میں اور آپ اس کو لیونگ آرگنزم پر بیسکلی یوز کرتے ہیں اس وجہ سے ہم اس کو کیا کہتے ہیں وائٹل سٹین پار اگر وائٹل سٹین کی بات میں کروں تو میتائلین بلو جو ہے یہ ایک وائٹل سٹین ہے ڈیر سٹوڈنٹس اگر ہم پرمننٹ سٹین کی بات کریں تو یہ او سٹین ہے یا ٹیمپریڈی سٹین کو پہلے ایکسپلین کرتے ہیں تو ٹیمپریڈی سٹین جو ہے یہ او سٹین ہے جو ریمو ہو سکتا ہے بائی ٹریٹنگ ویڈ آرگینک سالونٹ پار اگزامپل آپ ایک سامپل کو سٹڈی کر رہے ہیں اس کو آپ نے سٹین کیا ہے کلر دی ہوئی ہے اس کے بعد آپ اس کو آرگینک سالونٹ سے ٹریٹ کریں تو اس کا کلر اتر جائے گا اس کو کیا کہتے ہیں ٹیمپریڈی سٹین یہ ایزی پیڈی بل ہوتا ہے پیڈی بل کا مطلب یہ ہے کہ یہ والٹائل ہوگا آپ ایک چیز کو سٹین کریں گے ایسے بھی والٹائل ہو سکتا ہے اس سے اتر سکتا ہے دوسرا ہے پرمننٹ سٹین تو پرمننٹ سٹین کے اگر ہم بات کریں پرمننٹ سٹین کونسا ہوگا جو موسری لیب میں جو سلائٹس ہوتے ہیں یہ پرمننٹ سٹین ہوتے ہیں اس کا بیسک ریزن یہ ہے کہ یہ سٹین چیزیں آپ کو لانگ ترم کے لئے ریکوارڈ ہیں پر اگر کالچ کا کوئی لیب ہے تو اس میں اگر آپ کے ساتھ سٹین سلائٹس پریزنٹ ہیں تو آپ بہت زیادہ ٹائم کے لئے ریوز کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم اس کی کیا کرتے ہیں پرمننٹ سٹیننگ کرتے ہیں پرمننٹ سٹیننگ کی پروفائل اگر آپ بک کو چک کریں کے پی کے ٹیکس بک میں ایک پرمننٹ اور ٹیمپریر سٹینن کا پروفائل دیا ہوا ہے اس سے میں نے ایک سلیک کیا ہے پرمننٹ سٹینن ہے انیلین بلو انیلین بلو کو آپ ایزٹا اس کا یہ انیلین بلو کمیکل کا نام ہے اور اس کا جو کالر ہے جو کالر پروڈیوز کرتے ہیں اور بلو ہے ٹھیک ہے تو انیلین بلو ایک پرمننٹ سٹینن ہے اس کے بعد اگر تکنیک سٹیننگ تکنیک کی ہم بات کریں تو ہم تری ٹائپ سٹیننگ یوز کرتے ہیں ایک ہوتا ہے سمپل سٹین دوسرا ہوتا ہے ڈپرینشل سٹین اور کاؤنٹر سٹین اور تیسرا ہے کمپلک سٹین تو بیسکلی یہ تینوں ٹکنیک کس بیس پہ ہیں یہ اس بیس پہ ہے کہ آپ ایک ٹائم پہ کتنے سٹین کو یوز کرتے ہیں اس کے بیس پہ یہ سٹیننگ ٹکنیک ہم نے ڈیوائیڈ کی ہوئے یا کلاسیپائی کی ہوئے ہیں پر ایک ٹائم میں آپ صرف ایک سلکو سٹین کرتے ہیں اور آل سلکو اور ایک سٹینن یوز کرتے ہیں اٹھ اٹائم تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیمپل سٹین پر ایکزامپل اگر ہم پانگل ہائی پی کو سٹین کریں اس کے لئے ہم نے انیلین بلو یوز کیا تو یہ کیا ہوگا سیمپل سٹین ہوگا دوسرا ہوتا ہے ڈیفرینشل سٹین یا اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر سٹین تو ڈیفرینشل سٹین میں بیسکلی ہم اٹھ اٹائم دو سٹین کو یوز کرتے ہیں جو پسٹ والا سٹین یوز ہوتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں پرینسپل سٹین جو ہول بائیولیجکل سامپل کو سٹین کرنے کے لئے اس کو کیا کہتے ہیں آپ پرینسپل سٹین اس کے بعد جو دوسرا ہوتا ہے ڈیفرینشل کے لئے اس بائیولیجکل سامپل میں آپ کسی چیز کو ڈون رہا ہے پر ایکزامپل پانگل ہائی پی میں آپ نیوکلیائی کو ڈوب رہے ہیں تو فنگل ہائی پی کو ہم انیلین بلو دیتے ہیں تو اس کا پرینسپل سٹین ہوگا اور دوسرا کیا کہتے ہیں اس کے لئے ہم جو نیوکلیس پر ایکزامپل نیوکلیس کو ایڈنٹی پائی کر رہے ہیں کہ نیوکلیس کس پوزیشن پر پریزنٹ ہے تو اس کے لئے ہم بوراکس کارمن کو یوز کرتے ہیں جو پنگ کلر پروڈیوز کرتا ہے نیوکلیس کے لئے تو کیا ہوگا سکنڈ نمبر پہ جو سٹین آئے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں کاؤنٹر سٹین اور یہ بیسکلی کس چیز کے لئے یوز ہوتا ہے کانٹراسٹنگ ہے ڈپنشیشن کے لئے کمپلیکس اور ملٹیپل سٹین کیا ہے ایٹ اٹائم آپ تری سے زیادہ سٹین یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کمپلیکس اور ملٹیپل سٹین اس کے بعد دیر سٹوڈنٹس جو ہمارا طابق ہے وہ ہے سنٹریبیوکیشن یہ تھوڑا ٹکنیکل طابق ہے پھر اگزامپل آپ نے مایکروسکوپی سے سل کو ایڈنٹیپائی کیا پھر اس کو سٹین کر دیا اب اس سل یا اس بیالیجکل سامپل سے آپ کمپوننٹ کو ریمو کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سل پریکشینیشن سل پریکشینیشن کیا ہے اگر میٹس کو لے کے ہم پریکشن کس کو کہتے ہیں وان بائی فور پھر اگزامپل یہ ایک پریکشن ہے تو پریکشن کا مطلب ہے پارٹ آر کمپوننٹ ایک ڈیٹا ہے اس کا آپ ایک کمپوننٹ کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ بیسکلی کیا ہوگا ایک پریکشن ہوگا اسی طرح اگر ہم اور آل سل کو کمپوننٹ میں ڈیوائیڈ کریں اس کے ارگنیلیز نکالیں تو یہ بیسکلی کیا ہوگا سل پریکشینیشن ٹھیک ہے تو سل پریکشینیشن کے اگر ہم ڈیفینیشن کیوں دیکھیں تو یہ ایک مارڈرن ٹکنیک ہے which is used to separate various component آپ سل یہ آپ پر ڈیپینڈ کر رہتا ہے کہ کون سا کمپوننٹ آپ کو ریکوارڈ ہے پار اگزامپل آپ کو ہول سل ریکوارڈ ہے تو آپ لیپ سے سنٹریفیوگیشن کے ذریعے لے سکتے ہیں آپ کو نیو پلیس ریکوارڈ ہے وہ بھی سنٹریفیوگیشن کے ذریعے لے سکتے ہیں بہرحال یہ کمپوننٹ جو آپ لے رہے ہیں اس ٹکنیک کو ہم کیا کہتے ہیں میں تین سٹپس ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے گرنڈنگ دوسرا ہے ہومجینیٹ فارمیشن اور تیسرا ہے سنٹریفیوگیشن تو اگر گرنڈنگ کی ہم بات کریں تو گرنڈنگ ہم کس طرح کرتے ہیں گرنڈنگ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے نارم علیہ آپ نے ایک پلانٹ کے لیپ کو لیا اس کو ایسے ہی پسٹلر کے ذریعے گرنڈ کیا یہ بھی گرنڈنگ ہے لیکن اگر ہم لیب کی ٹکنیک کی بات کریں تو لیب میں ہم گرنڈنگ کس طرح کرتے ہیں ایک سامپل کو پلیس کرتے ہیں لیکوڈ نائٹروجن میں اور لیکوڈ نائٹروجن یہ کون سے ڈگری سنٹی گریڈ پہ ہوگا تو یہ یاد رکھے یہ مائنس وان نائنٹی سکس ڈگری سنٹی گریڈ پہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو گرنڈ کرتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں گراؤنڈ ویڈ اگلاس راڈ گلاس راڈ کے ذریعے پر اس کو ہم کیا کہتے ہیں گراؤنڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو سٹپ آتا ہے یہ گرنڈنگ ہوتا ہے اس کے بعد جو سٹپ آئے گا وہ ہے ہوموجینیٹ فارمیشن اب ہوموجینیٹ کس چیز کو کہتے ہیں ہوموجینیٹ یہ ہے کہ آپ ایک سامپل کی سیم سائز پارٹیکل بنا رہے ہیں پار اگزامپل آپ اس کو یونی فارم بنا رہے ہیں اس میں یونی فارمٹی لا رہے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے ہوموجینیٹ فارمیشن اس کو آسمارٹک شاک بھی کہتے ہیں آسمارٹک شاک اس کو اس لیے کہتے ہیں دیئر سٹوڈنس کیونکہ اس میں آپ آسمارٹک ایک خاص آسمارٹک کنسنٹریشن یوز کرتے ہیں جس سے سلکی آسمیلریٹی چینج ہوتی ہیں تو اس بیس پہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں آسمارٹک شاک اور اس ٹکنیک کو ہم کیا کہتے ہیں ہوموجینیٹ فارمیشن ادھر ایک ورڈ یوز ہوا ہے سیمیلر میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ آئیڈنٹیکل ہے کیونکہ آئیڈنٹیکل اور سیمیلر میں پرکتے ہیں سیمیلر یہ ہے یکسا اور آئیڈنٹیکل کا مطلب ہے ہنڈر پرسنٹ اگزیکٹ کابی ٹھیک ہے یہ ایک جیسا ہوگئے اور آئیڈنٹیکل کیا ہے ہنڈر پرسنٹ جو کابی ریزمبل کرے گی اس کو ہم کیا کہتے ہیں آئیڈنٹیکل اس میں چینج ہو سکتا ہے بیسکلی یہ کیس سائز کیا ہوں گے سیمیلر سائز کی تو اس وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں ہوموجینیٹ فارمیشن میں ہم ورڈ یوز کرتے ہیں سیمیلر انسٹیڈ آف آئیڈنٹیکل اس کے بعد جو اسٹیپ آتا ہے اس کو کہتے ہیں سنٹریفیوگیشن سنٹریفیوگیشن بیسکلی کیا ہے اگر ورڈ سنٹریفیوگیشن کو ہم دیکھے تو اس کا پرینسپل کیا ہوگا اسٹرم کو اگر میں انڈرلائن کروں سنٹریفیوج تو یہ سنٹریفیوج مشین کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں سنٹریفیوگیشن کرتے ہیں اور ورڈ کو اگر دیکھیں تو سنٹریفیوج بیسکلی اس کا پرینسپل کیا ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں سنٹریفیوگل فورس فار ایگزامپل آپ نے ایک سٹون کو ایک سٹون لیا ہے اور آپ اس کو ایک رسی کے ذریعے ایک سرکل میں روٹیٹ کرتے ہیں تو جو فورس آپ سٹون پہ لگا رہے تاکہ اس کو کمپل کرے سرکل میں روٹیشن کے لئے اس کو کیا کہتے ہیں سنٹریفیوگل فورس اور جو سٹون آپ کے ہینڈ پہ لگا رہے ہیں اس کو آپ کیا کہتے ہیں سنٹریفیوگل فورس تو بیسکلی اس کا پرینسپل کس فورس کے بیس پہ ہے سنٹریفیوگل فورس کے بیس پہ ہیں سنٹریفیوگیشن میں ہم کیا کرتے ہیں اس کو میں ڈائیگرامیٹر کے لئے ایکسپلین کروں گا سنٹریفیوگیشن میں ہم کیا کرتے ہیں پہلے جو سامپل لیا ہے آپ نے اس کو آپ نے گھرنٹ کیا دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کا ہوموجینیٹ بنا دیا ہوموجینیٹ پارمیشن کے بعد آپ سنٹریفیوگل مشین کے ذریعے اس کو پہلے سلو مومنٹ دیں گے سلو سپیڈ سے آپ اس کو یا سلو ارپی ایم آپ اس کو پروائیڈ کریں گے ارپی ایم کا مطلب ہے ریولویشن پار منٹ تو سلو ارپی ایم کے ساتھ اس کو روٹیٹ کریں گے اس کو بیسکلی اگر ہم ارپی ایم کو کنورڈ کریں اور اس کی ریزمبلنس لے دیں گریویٹی کے حساب سے تو پس ٹپ میں ہم ایٹھ ہنڈرڈ ٹائمز آپ گریویٹی پورس دیتے ہیں پار ٹین منٹ تو اس سپیڈ پہ جو لارگ سائز پارٹیکل ہے اس میں لارگ سائز پارٹیکل سے میرا مطلب ہے ہول سلس ہو گئے نیوکلیس یا میڈ ریب جو لیب کے اندر وسل ہوتے ہیں پر ایکزامپل اگر ہم جس سامپل کو ٹریٹ کرتے ہو لیب ہے تو لیب کے جو میڈ ریب ہے اور اس سلو سپیڈ میں سپریٹ آؤٹ ہوں گے اب ایک ٹیکنیکل قیسچن اندر کون سا رائز ہوتا ہے کیونکہ اس سے اگر آپ ہائی سپیڈ دیں گے تو ان چیزوں کے دنسٹی زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایک ہارڈ سٹرکچر ہوگا جو ٹیوب کین میں ہوگا اس کو ہم کہیں گے پیلٹ اور دوسرا لیکوڈ سلوشن پام میں ہوگا اس کو ہم کیا کرتے ہیں سپرنیٹ تو جو سیز پارٹیکل ہوں گے سپرنیٹ میں ہوں گے اور جو لارج سائز پارٹیکل ہے وہ کسی میں پریزنٹ ہوں گے اور پیلٹ میں پیلٹ کے اندر موجود ہوں گے تو اگر آپ کا سیلیکٹ سامپل جو ہے سمال سائز کا ہے تو پیلٹ سپرنیٹ اندر ہوگا تو پیلٹ آپ ڈسکارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سامپل لارج سائز کا ہے تو آپ کے ساتھ پیلٹ میں موجود ہے آپ پیلٹ کو یوز کر سکتے پرد انالیس اس کے لئے ادھر جو آپ کے بک میں دی ہوئی ہے تو جس رائیبوسوم تو رائیبوسوم لائٹسٹ پارٹیکل ہیں سلکا تو دوسرے نمبر پر پہلے سٹپ میں ہم نے جو سلو سنٹریفیوگیشن کی تو اس میں ہم نے کیا نکالا جو لارج پارٹیکل ہول سلطہ نیو پلیس اور میڈرم یہ سپریٹ ہو جائیں گے سپیڈ ٹو میں یا سکنڈ سپیڈ میں آپ کیا کہتے ہیں ٹونٹی تاؤزن آف گریویٹی پورس دے رہتے ہیں سنٹریفیوگیش کے ذریعے پار ففٹین منٹ تو اس سپیڈ پہ میڈیم سائز کے پارٹیکل جو ہے وہ پلیٹ بنائیں گے ایٹ دے انڈ آف سنٹریفیوگیش ٹیوب یا اس کو دوسرا نام کہتے ہیں پالکن ٹیوب اور سنٹریفیوگیش ٹیوب میڈیم سائز پارٹیکل سے میرا کیا مطلب سل کے اندر آپ کے ساتھ میٹو کانڈریا ہے اس کے ساتھ آپ کا کلورو فلاسٹ ہے یہ میڈیم کیٹیگری اگر دے کہ ہم ایولوشن کی سٹڈی کریں تو انڈو سنبیاس اس کے میٹو کانڈریا اور کلورو فلاسٹ ہوتے اس کو ہم پروکریاتک سل کانسل کرتے ہیں تو یہ سل کے میڈیم سائز پارٹیکل ہوں گے وہ اس سپیڈ سے کہاں پر پہنچیں گے وہ پلٹ میں موجود ہوں گے کیونکہ اس کی دنسٹی زیادہ ہوگی تو پلٹ میں سٹ ڈاؤن کریں گے سپیڈ نمبر تری ہم دیتے ہے ون لیک ٹائم آب گریویٹی فار سکسٹی منٹ تو اس سپیڈ پہ جو مایکرو سوم سوم یا میرا مطلب پیراگزی سوم گلایا سوم یا دوسرے جو مایکرو سوم جو بارڈی میکرو سکوپک اس کے ساتھ پلازما ممبرین کے اگر کمپوننٹ رہ رہا ہے سلکہ تو اس سپیڈ سے ریمو آٹ ہوگا اور ریمو کیسے ہوگا پلٹ کے اندر آ جائے گا اور سمالر سائز کے پارٹیکل اگین آپ کے پاس کام پہ موجود ہوں گے سپر نیٹنٹ میں تو سپیڈ پور پہ ہم بیسکلی سپریٹ کرتے ہیں رائیبوسوم اور رائیبوسوم سپیڈ نمبر پور سے ہمارے پاس پلٹ کے اندر آ جاتا ہے تو سپیڈ پور کیا ہے وان لیک فیفٹی ٹائم آپ گریویٹی آپ اس کو پورس دیتے ہیں پر تری ہور کی ڈیوریشن ہوتی ہے تو اس کو آپ کنسلیڈ کر سکتے ہے ہائیس سپیڈ رائیبوسوم سٹل ڈیور سلوشن آر فال کنٹو پلٹ پردر اگر رائیبوسوم کی سٹڈی کرتے ہے تو پلٹ کے اندر آپ رائیبوسوم موجود ہوگا اس سے آگے آپ رائیبوسوم کو کیا کر سکتے ہیں سٹڈی پردر انالیسی اس کی کر سکتے کرکٹرائزیشن کر سکتے آئے یہ پروکریارٹی رائیبوسوم ہے یا پروکریارٹی رائیبوسوم ہے تو بیسکلی یہ کیا ہے سنٹری پیوگیشن اگر اس کی سمری میں دیکھوں پہلے کمپوننٹ کو آپ نے گرینڈنگ کی اس کی جو سامپل ہے بیالوجیکل اس کے بعد ہوموجین فارمیشن کی دیوگیشن سو دیئر سٹوڈنٹ سنٹری پیوگیشن کو تڑھا ڈائیگرامیٹ پلی دیکھ لیتے ہیں سنٹری پیوگیشن کو اگر ہم اس کو کہتے ہیں پالکن ٹیوب یا آپ اس کو کہ سکتے ہیں سنٹری پیوگیشن ٹیوب یہ بیسکلی کس چیز پہ پرینسپل اس کا کیا ہے وہ ہے ریڈیس کو آور ارپیم کا سکوئر آپ لیں گے تو یہ سنٹری پیوگیش کورس کو آپ کنورٹ کریں گے گریویٹیشن کورس میں ٹھیک تو بیسکلی ہم پاس ٹیپ کی بات جب کر رہے تھے تو ہم سامپل کو گرنڈ کریں گے گرنڈ کے لیے کیا تھا کہ ہم نے ہومیجینیٹ فارمیشن تو ریکال کریں ہم نے آپ بتا جا کہ ہومیجینیٹ فارمیشن ہم کس چیز کرتے ہیں آسمارٹک شاک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا یہ جو پارٹیکلز ارگولر سائز کے یونیفارمیٹی میں توڑا جائیں گے سیملیریٹی اس کو میں پروڈیوس کرتے ہیں ہومیجینیٹ ایٹھ ہنڈرڈ ٹائم اپ ویویٹیشن لیتے ہیں ٹین منٹس کے لیے تو اس میں پلٹ بن جائے گا پلٹ میں کیا ہوگا نیوکلی آئی ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس سیلیلر ڈیبریز اب اگر آپ یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ سیلیکٹڈ سامپل کا سائز کتنا ہے پر اگر اگر نیوکلیس ہے تو سلو سپیڈ میں آپ کو نیوکلیس مل سکتا ہے تو آپ ڈیریک لیپنڈ کو یوٹلائز کرتے اگر اس سے آپ سامپل کا سائز جو ہے تو والے پورشن کو جو لیپنڈ پورشن ہوگا اس کو ہم کیا کہتے ہیں سوپر نیٹ اور جو ہارٹ سٹرکچر بنے گا اس کو آپ کہتے ہیں پیلٹ تو اگر ہمارا سامپل لائٹر ویٹ کا ہے سامپل کی ویٹ یا دنسٹی کم ہے تو اس کے لئے آپ اگین اس کو سپن کرنے کی ضرورت ہے یا سنٹریپیوگیشن کی ضرورت ہے تو تو توڑے زیادہ سپیڈ سے ہم اس کو سنٹریپیوج کریں گے اور اس کو سپیڈ سے کیا کریں گے سنٹریپیوج کریں گے تو پیلٹ اگر اس پیلٹ آپ کے پاس آج جائے گا تو پیلٹ کیا ہوگا میٹوکانڈی اور کلوروپلاس میں انریچ ہوگا اس کے بعد اگر آپ کو میٹوکانڈی اور کلوروپلاس ریکوائیڈ ہے تو یہ چیزیں سپر نیٹ کو آپ کیا کریں گے ٹرانسپر کریں گے ایک الگ سنٹریپیوج ٹیوب میں یا آپ پالکن ٹیوب میں ٹرانسپر کریں گے اور اس کو روٹیٹ کریں گے اٹھ آئیئر سپیڈ پر اگزامپل ون لیک ٹائم آپ گریویٹ آپ نے دے دی سکسٹی منٹس کے لیے تو پیلٹ میں مایکروسوم ہوں گے پیس آپ پلازما میمبرین ہوگا اور یہ پیلٹ انریچ ان چیزوں میں اگر آپ پلازما میمبرین ریکوارڈ ہے آپ پلازما میمبرین کی سٹڈی کرتے تو آپ سیلیکٹ سامپل ادھر ہے پھر آپ کو سپرنیٹ کی ضرورت نہیں پیلٹ کو یوٹیلائز کریں اگر آپ سامپل اس سے بھی چھوٹا ہے تو زیادہ سپیڈ دیں پر اگزامپل ون لیک ٹی ٹائم آپ سوم ہے تو یہ پلٹ میں آپ کے ساتھ ہے اس کی پردر نال سے آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک اور ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خزمت میں حاضر ہوں گا تینک یو تب کی اتب لئے اللہ حافظ